قرآن کریم حضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تاورات میں اور انجیل میں موجود ہیں اور اسی طرح سے اس وقت کے دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں تاورات اور انجیل اگرچہ اس قدر منحرف کتابیں ہیں کہ ان کی اپنی احکامات کی شکل قوم نے بگاڑ دی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آج بھی تاورات میں اور انجیل میں موجود ہیں یجدونہو مکتوباً عندہم فی التاورات والانجیل سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لئے دعا کی تھی اور وہ دعا اس وقت کے موجودہ بنی اسرائیل کے حق میں بھی قبول تھی اور اس کے بعد آنے والی جو نسل بنی اسرائیل تھی ان کے حق میں بھی قبول تھی لیکن ان کے حق میں تب ہی وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثید نبی رسول اور پیغمبر تشریف لائے تو اب بنی اسرائیل کو بھی حکم کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر انجیل کی شریعت کو چھوڑ کر اور دیگر آسمانی کتابوں کی شریعتوں کو چھوڑ کر اس آخری پیغمبر اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرو اب آپ کا ایمان تب مکمل ہوگا تب آپ بھائی ایمان سمجھے جائیں گے جب آپ اس آخری پیغمبر اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں گے تو تورات میں بھی یہ علامتیں موجود ہیں انجیل کے اندر بھی یہ علامتیں موجود ہیں اور قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اس آخری نبی کی ایک شان یہ ایک علامت یہ کہ وہ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے وہ قوم کو بت پلستی سے روکیں گے وہ قوم کو سودخوری سے روکیں گے قتل و غارتگری سے روکیں گے زینہ بدکاری سے منع فرمائیں گے چوری ڈکیتی اور غصب سے منع فرمائیں گے خیانت کرنے سے روکیں گے اور جتنے معروفات ہیں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں ان اچھی باتوں کا وہ حکم کریں گے وَيَنْهَا هُمْ عَانِ الْمُنْكَرِ اور دوسری شفر یہ بیان کی کہ وَيَنْهَا هُمْ عَانِ الْمُنْكَرِ اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ بری باتوں سے قوم کو منع کریں گے اور بری باتوں میں سب سے بری بات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے اللہ کی ذات کا انکار ہے تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زیادہ زور دیں گے کہ اس قائنات کا خالق مالک تنے تنہا اللہ ظلجلال وَلِيْا اکرام ہے جس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں جس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور وہ بندوں کی تمام صفات سے منعزہ اور مبرہ ہے کہ انسان محتاج ہے لیکن اللہ محتاج نہیں انسان اولاد پیدا کرتا ہے اور کسی کی اولاد ہے نہ اللہ اولاد بناتا ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ انسان ایک دوسرے کا شریک ہے تو کہا نہیں وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَا حَدْ اس کا کوئی شریک اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے صحیم نہیں ہے شریک نہیں ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَا حَدْ تو معروفات میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی دعوت توحیدِ باری تعالی اور منحیات میں سب سے بڑی روکنے کا جو کام وہ اللہ حضور جلال وَلِكْرَامِ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے سے روکنا اور اس کے بعد جتنی بھی برائیاں ہیں اس وقت کے معاشرے میں برائیاں تھی اور اس کے بعد جتنی بھی برائیاں اس وقت کے بعد معاشرے کے بعد آئیں آج جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام برائیوں سے شریعتِ اسلامیہ اللہ کے بندوں کو روکتی ہے اور اس کی اثر وہی ہے جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں موجود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا کام کیا پوری اس امت کی خصوصیات میں ہے کہ پوری امت امت کا ہر ہر فرد چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بڑا ہو کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو کوئی بھی رنگ روک رکھنے والا ہو کشی بھی نسل اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہو وہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ عدا کرتا رہے تیسری صفرت بیان کی وَيُحِلُّ لَهُمَ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اپنے شامت عمال کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی جیسے ان کو یہ حکم تھا کہ تم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہو ان نے کہا نی 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 ہم نماز گرجہ گروں میں ہی پڑھیں گے عبادت خانوں میں ہی پڑھیں گے چاہے وہ کتنا ہی دور ہو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کپڑے پر نجازت لگ گئی تو شریعت کہتی ہے ہماری شریعت کہتی ہے کہ دھو کر پاک کر دو کپڑا پاک ہو جائے گا تین دفعہ دھولو کپڑا پاک ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں کپڑے کو ہی کاٹ دینا چاہیے اس کپڑے کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایمان تے کسی دکھ سے اونٹ کی چربی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی گوشت کا کچھ حصہ حلال جانور کا گوشت کا کچھ حصہ اپنے لئے حرام کر رکھا تھا وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک شریعت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ چیز جو اللہ نے بندوں کے لئے حلال کی ہے وہ حلال ہی رہے گی وہ کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اپنے لئے گنڈی چیزیں اپنے لئے حلال کر رکھی تھی کچھ ناپاک چیزیں اپنے لئے حلال کر رکھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِسِ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام خرار دے دیا ہے مثلا خنزیر کی چربی بنی اسرائیل نے اپنے لئے حلال کر رکھی تھی خنزیر کا گوشت بنی اسرائیل نے اپنے لئے حلال کر رکھا تھا بہنے والا خون اپنے لئے حلال کر رکھا تھا اور اس لئے سے بہت ساری چیزیں جو حرام تھی اللہ نے بھی حرام کی ہوئی تھی اور انسان کی فطرت اور عقل بھی ان کو حرام تسلیم کرتی تھی انہوں نے اس کو اپنے لئے حلال کر رکھا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خصوصیت بیان کی کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اس پیغمبر کی شان یہ کہ یہ گندی اور حرام چیزوں کو حرام ہی رکھتا ہے گندی اور مکرو چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلَّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَزَرُعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور بنی اسرائیل نے اللہ حضور جلال والی اکرام سے سوال پر سوال سوال پر سوال موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کر کے کچھ بندیاں اپنے اوپر لاغو کر دی تھی کچھ بوجھ اپنے گردن کے اوپر ڈال دیئے تھے اور کچھ توق اپنے گردن میں ڈھلوا لیئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں میں ایک ایسا آسان دین اور ایسی آسان شریعت لے کر آیا ہوں کہ بزرگ بڑا عمل کرنا چاہے تو آرام سے کرے کر سکتا ہے جوان عمل کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے بچہ بھی عمل کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے مرد عورت معاشرے کا طاقتور طبقہ وہ بھی عمل کرنا چاہے تو کرے اور معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے کمزور ترین فرد ہے وہ بھی عمل کرے تو آسانی سے کر سکتا ہے قد دین و یسرن ولم یشاد الدین دین فرمایا آسان ہے دین کو سخت نہیں بنایا جائے گا پھر فرمایا ایک جواب ہے بشیرو ولا تنفیرو سہادہ کو حکم دیا امت کو حکم دیا بشیرو ولا تنفیرو اسلام کی بشارت دو دین کی بشارت دو دین سے نفرت پیدا مت کرو بشارتیں پھیلاؤ منافرت مت پھیلاؤ یسر و لا تعسر دین آسان ہے آسان کر کے پیش کرو دین تنگ نہیں ہے اس کو تنگ بنا کر پیش مت کرو کہ انسان بھاگ جائے یہ تو تنگ دین ہے یہ تو تنگ مذہب ہے بشیرو ولا تنفیرو یسر و لا تعسیرو آسانی پیدا کرو تنگ چھوڑ دو وَيَزَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بنی اسرائیل نے اپنے شامتِ عامال کی وجہ سے اپنی ہڑ درمیوں کی وجہ سے جو اپنے گردن میں توق ڈلوا لیے تھے اور اپنے جسم پر جو بوجھ لدوا لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی آسان دین پیش فرمایا سہل دین پیش فرمایا اور بنی اسرائیل کے ان سخت قسم کے احکامات کو توڑ دیا ان سخت قسم کے احکامات کو ملسوخ کر دیا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں بھی موجود ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں زبور میں بھی موجود ہیں اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ یہ خصوصیات اس آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما فضلتو عالا الانبیائی بسد خسالیں مجھے تمام انبیائی کرام علیہ وسلم پر فضیلت بخشی بلند مقام اور بلند درجہ عطا فرمایا بسد خسال چھے ایسی عادتوں سے جو دوسروں کے اندر نہیں تھی ان چھے عادت میں آپ نے فرمایا اوٹی تو جوامی الکلم مجھے جامع کلمات عطا کیے گے ایسے کلمات جن کا کہ الفاظ کم معانی کا سمندر بھرا ہوا ختمہ بیالنبیون میری آلی ذات کے اوپر انبیائی کرام علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ مکمل ہوا میں انبیاء کے اندر آخری پیغمبر اور آخری رسول کی حیثیت سے آیا ہوں اور اس کی تشریحات قرآن کریم نے بیان فرمائی تقریباً ننانوے آیات اور تین سو سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں وَخُطِمَ بِيَنْ نَبِيُّون اور ایک جگہ اس شیطر کے سے فرمایا آگے کہ مجھے ایک ایسی شریعت عطا کی گئی ہے جہو تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَلْ أَرْضُ مَسْجِدَوْا 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 میرے لیے زمین کا ہر ٹکڑا مسجد قرار دیا گیا اور میری امت کے لیے ہر زمین کا ہر ٹکڑا مسجد قرار دیا گیا جہاں نماز کا وقت آیا فوراں پڑھ لو اگر مسجد دستیاب نہیں ہے تو مسجد سے باہر بھی پڑھ لو اور میرے لیے زمین کا اور میری امت کے لیے زمین کا ہر ٹکڑا پاک قرار دیا گیا پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لو جہاں بھی ہوں گے وہاں تیمم کر کے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھو وَجُعِلَتْ لِيَلْ أَرْضُ مَسْجِدٌ وَطُحُورَ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کی صفات بیان فرمائیں اب اس آیت کے آخری ٹکڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں امت پر نبی علیہ السلام کے کیا حق ہیں حقوق کیا ہیں فرمایا فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اس امت پر نبی علیہ السلام کا پہلا حق کہ اس امت کا ہر ہر فرد آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر مکمل ایمان لائے اور آلیمان اليقین یقین کرے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں اور یہ یقین یہ عقیدہ اس قدر مضبوط ہو ہر فرد کا اس قدر مضبوط ہو مستحکم ہو کہ باہر سے کوئی باطل آ کر حملہ کرے اس عقیدے کے اوپر تو یہ فٹ سے جواب دیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آئے ہیں ہم آپ کے بعد کسی نئی شریعت نئی کتاب اور نئی نبوت اور نئی رسالت کو قطن تسلیم کرنے والے نہیں ہیں اس حیثیت سے حضور پر ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلزین آمنوا بہی وعزروہ دوسرا حق حضور علیہ صلی اللہ وآلزین کی تعظیم اور توقیر مسلمان اپنے دل کے اندر حضور علیہ صلی اللہ وآلزین کی توقیر بٹھائے تعظیم بٹھائے خود بھی اپنے زمان سے علیہ اعظم اللہ کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس پیغمبر آزم آخر صلی اللہ وآلزین کی توہین تپکتی ہو اور دوسرے کی زمان سے بھی پیغمبر آزم آخر صلی اللہ علیہ وآلزین کی گستاخی کو برداشت نہ کرنے والا ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلزین کا نام مبارک آئے تو دروت پڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قول آئے اس کے اوپر عمل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلزین کا فعل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلزین کے فعل کے مطابق اپنی زندگی گزارے قرآن کریم کے اندر سورة آلِ عمران میں آیت آئی قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ آگے آیا قُلْ اَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ ان دونوں آیتوں میں دو لفظ آئے ایک آیا اتباع دوسرا آیا اطاعت اتباع کسے کہتے ہیں اور اطاعت کسے کہتے ہیں قرآن کے ایک آیت کہہ رہی ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی اتباع کرو دوسری آئیت کہہ رہی ہے تم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مفسرین نے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العلیہ مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العلیہ حضرت مولانا مفتی فائض الوحید صاحب نور اللہم القضا مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہم القضا اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اتباع ہے حضور علیہ السلام کے قول کو حضور علیہ السلام کے فعل کو اپنانے کا نام حضور علیہ السلام کے اقوال پر حضور علیہ السلام کے نقوش پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفوت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی تعلیم کیسے شکھاتے ہیں آپ صلی اللہ مسجد میں آتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ اپنے گھر مبارک کے اندر ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ اپنی اولاد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارانِ بھا صفامی ہوتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں تو کیا قیفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کبر غم تاری ہے تو کیا قیفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں کسی خوشی کے موقع پر خوشی کے ماحول میں ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہے تو کیا عالم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم چیز کی بشارت دے رہے تو کیا انداز ہوتا ہے جس جو انداز جو طریقہ کار نبوت اور رسالت میں ہو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز ہو جو قیفیت ہو جس عالم میں بھی اس کی اسی قیفیت کو اختیار کرنے کے نام اتباع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اقوال آ جائیں ان کے اوپر عمل کرنا ان کو تسلیم کرنا یہ آپ کی اطاعت میں داخل ہے تو برحال فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذاتِ عالی کے اوپر مکمل ایمان رکھے وَعَذَّرُوهُ اور حضور علیہ السلام کی ذاتِ عالی کی تعظیم اور توقیر کرے وَنَصَارُوهُ حضور علیہ السلام کی مدد اور نسرت کرے حضور علیہ السلام کی مدد اور نسرت کے کیا معنی ہے قرآن کریم نے سور محمد میں اجراء اشارت فرمایا اے اہلِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا جمع دے گا تو یہ اللہ کی مدد کیا اللہ مدد کا محتاج ہے نہیں اللہ تو محتاجی نہیں ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے تو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور تفسیر بیزاوی میں مدارک میں تنزیل میں ان عربی تفسیر کے اندر بھی اور اردو مفسرین نے بھی لکھا ان تنسروا اللہ اے ان تنسروا دین اللہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مقہوم بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں جو کتاب لے کر آئے ہیں اس امت کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرے اپنے معاشرہ میں داخل کرے اپنی معیشت اسی انداز کی بنائے اپنے سماج کو اسی انداز کا بنائے جس انداز پر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر چلے یہ ہے نبی کی مدد تو پہلا حق نبی پر ایمان دوسرا حق نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر دل سے اور تیسرا حق حضور علیہ السلام کی نصرت اور معاونت چوتھا حق قرآن نے بیان کیا حضور علیہ السلام کی اتباع حضور علیہ السلام کی فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام اقوال افعال کو تسلیم کرنا اور صدق دل کے ساتھ تسلیم کرنا پانچوہ حق قرآن نے بیان کیا حدیث میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی میرے دین کو مانا میرے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس دنیا کے چند روزہ زندگی میں رہ کر میرے افعال اور اقوال کو اپنی زندگی میں نافذ اور لاغو کیا میرے لائے ہوئے دین کو من اور ان اپنی زندگی میں داخل کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانمعی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بڑی شفقت سے فرما رہے ہیں بڑی محبت سے فرما رہے ہیں اس عمت کو پیغام دے رہے ہیں اگر تمہیں میری محبت ہے تم میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تم جنت میں میری ہمسائیگی چاہتے ہو ہو تو تم کشمیر کے لیکن مدنی اور مکی قریشی اور حاشمی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو اس کے لئے ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ میری محبت اختیار کرنی ہوگی اور جس کو میری محبت ہوگی ایک محبت ہوتی ہے زبانی دعویہ ایک محبت ہوتی ہے پریکٹریکلی نہیں پریکٹریکلی محبت حضور کی ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس چیز سے رک جانا ہے اور حضور علیہ السلام جس چیز سے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز کو لے لینا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ تو یہ بیان فرمایا پانچمہ حق کہ حضور علیہ السلام کی محبت حضور علیہ السلام کی اتباع پھر فرمایا وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اُولَائِكَهُمُ الْمُفْرِحُونَ یہ پانچ یہ چھے حقوق ادا کرنے والا آدمی جو ہوگا یہ ان چھے حقوق کے آئینے میں جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا نبی علیہ السلام سے گہرہ عشق رکھنے والا ہوگا آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا فرمایا وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ نور سے مراد قرآن کریم ہے اس قرآن کریم کی اتباع کرو أُنزِلَ مَاہُ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے جو آپ کی ذاتِ عالی کے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ چھے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کے بارے میں فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْرِحُونَ یہ چھے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام جو عمتی اپنے دل میں رکھے گا اور ان چھے حقوق کے مطابق اپنی زندگی صبح و شام کی گزارے گا یہ آدمی کامیاب جماعت کے اندر شامل ہوگا یہ آدمی فلاحیاب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی صحیح و سچی محبت عطا فرمائے اتباع کامل نصیب فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین